بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پلیز پرائے مہربانی آپ اجازت نہیں لیتے تو اجازت لے کے عمل کریں اور اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں عمل سے پہلے دو میں تو یہی کہوں گے کہ آپ استخارہ ضرور کروائے کریں کیونکہ استخارہ کروانے سے آپ کا فائدہ ہے آپ کے لئے پتہ لگ جاتا ہے کہ کونسا عمل آپ کے لئے بہتر ہے کونسا نہیں ٹھیک ہے تو اس چیز کا تھوڑا سا خیال رکھیں عمل کرنے سے پہلے آپ ضرور ایک دفعہ استخارہ کروائیں تاکہ جو بھی مشکل پریشانی ہو وہ آپ کی پتہ بھی لگ جائے اور عمل کامیاب ہوگا نہیں ہوگا اس کے بارے میں پتہ لگ جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک وہ جلد بازی سے کام نہیں لیتا یا وہ بات کہنے میں جلدی نہیں کرتا دیکھیں دعا قبول ہوتی ہے لیکن جو جلد بازی نہ کریں یعنی دعا میں تیزی نہ کریں یا اللہ مجھے یہ بھی دے دے یا اللہ مجھے یہ بھی دے دے یا اللہ مجھے یہ بھی دے دے یا اللہ مجھے یہ دینا ہے یا اللہ نہیں دعا مانگنے کا طریقہ بہت خوبصورت ہونا چاہیے پہلے اللہ پاک کی حمد و سنہ کی جائے اللہ پاک کی تعریف بیان کی جائے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیجا جائے پھر اللہ پاک سے فریاد کی جائے رو کے گڑ گڑا کے دعا کی جائے یقین مانے فوراں دعا قبول ہو جاتی ہے آج کے سب سے پیارے وظیفے کی طرف چلتے ہیں بہت پیارا وظیفہ ہے آج میں آپ کو تیل کے اوپر یعنی چنبیلی کا آپ نے تیل لینا ہے اور تیل جو انسہ ہے آپ نے گھر میں استعمال ہوا نہیں لینا بلکل مطلب کہ جو آپ شاپ سے لگ وہی تیل بس آپ نے استعمال کرنا ہے چنبیلی کا تیل لینا ہے اس کے اوپر آپ نے یا مغنی کا بیرد کرنا ہے پیر کا دین ہو اول آخر تیتیس نتہ دروشی پڑھنا ہے گیارہ سو مرتبہ یا موگنی کا آپ نے ویرد کرنا ہے چمبیلی کے تیل کے اوپر اور چمبیلی کا تیل جونسہ ہے آپ کو کسی بھی شاپ سے مل جائے گا اور آپ نے یہ عمل کم از کم تین دین کرنا ہے اب دم کرنا ہے چمبیلی کے تیل پر اب آپ نے کیا کرنا ہے چمبیلی کے تیل جونسہ ہے وہ جب آپ دم کر لوگی اب آپ نے کیا کرنا ہے کسی بول یا پھر برطن یا کسی بھی مطلب کہ دیا ہوتا ہے نا دیا اس میں بھی آپ یہ چمبیلی کا تیل ڈال کے نا تو اس میں آپ روئی مطلب کہ رکھ کے تو آگ جلا دیں جیسے ایک دیا بناتے ہیں چراغ بناتے ہیں بلکل اسی طرح جیسے ایک موبتی کینڈل ہوتی ہے تو اس طرح بھی آپ یہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چمبیلی کا تیل جونسہ ہے اس کے اندر آپ نے جو ہے اس کو جلانا ہے جلانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے تیل جیسے جیسے جلتا جائے گا آپ جیسے تیز ہوتی چاہے گی یقین مانیں جس کو آپ مسخر کر رہے ہوگئے وہ اتنی سپیوٹ سے آپ کے طرف مائل ہوگا مسخر ہوگا اب آپ نے یہ اپتہ کیا کرنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے جب چمبیلی کا تیل بلکل جل جائے تھوڑا سا تیل لے جائے اب آپ نے وہ تیل جونسہ ہے نا تھوڑا سا ذرہ ایک کترہ بس آپ نے روزانہ پر سر میں لگانا ہے سات دن لگانا ہے سر میں لگانا ہے سات دن یقین مانیں کہ جتنی خوشبو آپ کے پاس سے پھیلے گی ہوا میں آپ میں وہ تغیر ہوگی اور یقین مانیں اتری جلدی آپ کے جو پیارے ہیں آپ سے جو روٹے ہیں وہ فضران حاضر ہوں گے یہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جن کی ہزبن بائی کا مسئلہ ہو شادی کا مسئلہ ہو یا کوئی پریشانی یہ وہ لڑکیں بھی کر سکتے ہیں جن کا رشتہ آیا ہو تو وہ بھی جو ہے چمیلی کا تیل استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی تیار کر کے رکھیں یقین مانیں بہت لا جواب ہے بہت نیاب ہے یہ ضرور کیجئے گا اور اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ